ہلو گائز تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ مچھر کا جو مارنے کا ریکٹ ہوتا ہے اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کیسے ریپیر کریں اس کے اندر کیا کیا فالڈ آتا ہے کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کس پارٹ کو کیسے چیک کریں آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کا سرکٹ ہے اس سرکٹ کو میں نے نکال لیا ہے اور اس سرکٹ کے اندر کس پارٹ کو چیک کریں کیسے چیک کریں گے ملٹی میٹر سے کیسے چیک کریں اور کیا فالڈ آتا ہے اگر آپ کا یہاں پر کرنٹ شو نہیں ہو رہا ہے یعنی جب ہم اگر بیٹری بھی چارج ہے تو اگر ہم اس کو یہاں پر کرنٹ اس طریقے سے سپارک کریں اس پارک نہیں ہوتا ہے تو کیا پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو کسی بھی موسکیٹو کا ریکٹ کا سرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر چار سیکشن ہوتے ہیں اور چار سیکشن کون سے ہوتے ہیں کیا کام ہوتا ہے ان کی پہچان کیسے کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو پہلے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ والے جو اس کے جو وائر ہیں ان کے وائر کے کنیکشن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو دو بلو وائر ہیں یہ دوستو ہمارے سپلائی کے ہیں یعنی اے سی سپلائی ہمیں یہاں سے دی جاتی ہے اس کے بعد جو یہ دو وائر ہیں یہ ہمارے بیٹری کے ہیں بیٹری کو کیسے چیک کرنا ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور جو ہمارے یہ تین وائر ہیں یہ ہمارے اس کے اندر ریکٹ کے اندر جاتے ہیں تو اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس کے چار سیکشن کون کون سے ہوتے ہیں تو ہم سرکٹ کو کچھ اس طریقے سے پکڑیں گے تو آپ پہلا سیکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سیکشن کے اندر جو آپ یہ دیکھ رہے ہو ہے اور اس کے بعد resistance آتی ہے اور ایک یہ LED indicator یہ چار چیز ہوتی ہے resistance جو ہوتی ہے دوستو بہت سے circuit میں اوپر بھی لگی ہوتی ہے اور بہت سے circuit میں یہ نیچے بھی چھوٹی چھوٹی سی chip آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ actually resistance ہوتی ہے اور اس کی value بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ 684 kilo ohum کی resistance ہے اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھو گے یہ 154 kilo ohum کی resistance ہے تو یہ resistance ہوتی ہے اس کے بعد بہت سے circuit میں چار diode لگا کے اوپر بھی bridge rectifier بنایا جاتا ہے لیکن اس والے circuit میں bridge rectifier diode نہیں ہے تو اس میں پیچھے انہوں نے یہ bridge rectifier لگایا ہے یہ اس کا جو terminal ہے یہ plus کا ہے یہاں آپ دیکھیں گے اور یہ minus کا ہے یہ والا تو جو لال والا ہے یہ plus اور دوسرا والا minus تو یہ جو پہلا section ہو گیا یہ جو پہلا section ہوتا اب اس کا جو کام ہے دوستو وہ ہوتا ہے یہ یہ جو پہلا charging section کہلاتا ہے اور یہ battery کو charge کرنے کے کام آتا ہے اب جو اس کا دوسرا section ہے وہ میں آپ کو بدا دیتا ہوں تو جو آپ یہ والا اس کا battery کے دونوں connection یعنی یہ جو دونوں connection ہے یہ battery سے جڑتے ہیں تو یہ ایک یہ اور ایک ہمارا یہ indicator اور two switch یعنی ایک switch یہ اور دوسرا switch یہ یہ والا جو ہے یہ ہمارا battery اور switch کا section کہلاتا ہے اور یہ on off کے کام آتا ہے تیسرا جو section ہے دوستو تیسرا section کے اندر آپ کو ایک resistance ملے گی یہاں دیکھیں آپ کو ایک resistance ہے تیسرے section میں ایک NPN transistor ہے اور ایک transformer ہے یہ تین جیز یعنی ایک transformer ایک NPN transistor اور ایک یہ resistance تو یہ تیسرا section جو ہے یہ ہمارا high voltage یعنی DC سے AC میں کا section کہلاتا ہے اور اس کے بعد جو last اور fourth section ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو تین diode ملیں گے دو آپ اس کو ایک بڑا capacitor ملے گا جو جہاں تک اس کی value ہے دو ہزار وولٹ ہے کسی کسی میں یہ ڈھائی ازار بھی ہوتا ہے کسی کسی میں 3000 بھی ہوتا ہے اور دو یہ اس کی MOV تو یہ جو اس کا کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ high current کو اپنے اندر restore کرنا اور یہ جب wire اس کے جو ہیں اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جب کوئی بھی مچھر یا کوئی بھی چیز اس سے ٹکراتی ہے تو جو اس کے اندر capacitor کے اندر current store ہوتا ہے وہ اس کے ٹکرانے سے discharge ہو جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے سب سے پہلے کسی اس circuit کو repair کرنے سے پہلے آپ کو اس کا section معلوم ہونا چاہیے کہ کونسا section کیا کام کرتا ہے and i hope کہ میری دی ہوئی جانکری سے آپ satisfy ہوں گے جو آپ کو بتایا next اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کرنا ہے کسی بھی racket کو کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس کی battery کو check کیجئے battery کو check کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ battery اگر جو یہ دو مائنس اور پلس ریڈ والا پلس کا ہے اور یہ مائنس کا ہے یہ والے جو wire ہیں یہ battery سے attach ہوتے ہیں تو battery اگر charge نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اس کے برابر میں آپ یہ دیکھیں گے یہ پی ایف سے اس کے connection دیے ہوئے ہیں تو یہ والا جو پی ایف ہے اب اس پی ایف کو check کریے اس پی ایف کے اوپر اس کی value لکھی ہوتی ہے یہ چار سو وولٹ کا ہے چار سو چوہتر جے چار سو وولٹ یہاں دیکھیں clear show ہو گیا اگر بہت سی condition میں ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ پھول جاتا ہے یا high voltage آنے کی قرارن فٹ جاتا ہے جس کی مدد سے یہ جو battery کو current pass کرتا ہے وہ current pass نہیں ہو پاتا ہے تو battery ہماری charge نہیں ہوتی ہے battery اگر charge نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی والٹ شو نہیں کر رہی ہوتی ہے تو آپ اس condition میں اس پی ایف کو change کریں اس کے بعد جو ہم check کریں گے وہ ہمارا ہے یہ switch جو یہ دونوں switch ہیں اس کے بعد اگر battery بھی مانو ہماری صحیح ہے battery کو current بھی مل رہا ہے ہم نے check کیا اور اس کے باوجود بھی آگے current ہمارا پاس نہیں ہو رہا یعنی اس racket تک current نہیں آ رہا ہے تو اس condition میں کیا کریں گے تو اس condition میں ہم check کریں گے جو ہمارے دو switch ہیں switch کو ہم کیسے check کریں گے ملٹی میٹر سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ کو اپنا جو یہ اس کا ڈائیوڈ والا symbol ہے آپ اس کو یہاں set کر لیجئے اور set کرنے کے بعد جو اس کی دونوں probe ہیں probe کو کچھ اس طریقے سے اٹھا لیں گے اور اٹھانے کے بعد جو اس کا دوسرا section ہے اس کو آپ یہاں کچھ اس طریقے سے رکھیں اور رکھنے کے بعد بیپ کی آواز آنی چاہیے sound کی اگر اس طریقے سے sound کی آواز آتی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اگر sound کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارا یہ switch ہے یہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہمارا یہ والا switch ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے push یہ ہمارا on off switch کہلاتا ہے اور یہ ہمارا push والا switch کہلاتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایک خاصے push کو دبانا ہوگا push کرنا ہوگا اس کو اور push کرنے کے بعد اس کو جو ہمارا یہ دونوں کو کچھ اس طریقے سے رکھیں گے اور اس پر بھی کہنے کا مطلب بیپ sound آنا چاہیے تو میں اس کو رکھنے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم رکھیں گے تو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہمارا ٹھیک ہے تو اگر یہ دونوں بھی ٹھیک ہوں بیٹری کا سیکشن جو ہے بیٹری بھی ہماری چارج ہو رہی ہے current اس کو پورا ملا ہے بیٹری بھی ہماری ٹھیک ہے تو اس condition میں پھر ہم کیا کریں اس کے باوجود بھی آگے current pass نہیں ہو رہا ہے تو اس condition میں پھر ہم چیک کریں گے آپ کا تھر جو section ہے وہ ہم کیا چیک کرنا ہے یہ NPN جو transistor لگا ہوا ہے اس کو چیک کرنا ہے NPN transistor کو کیسے چیک کرتے ہیں اس پر میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا فیلحال میں اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو جو آپ کی probe ہے probe کو اس کے جو اس کا جو پہلے لگ ہے اس والی کسی بھی NPN transistor transistor کے اندر تین لگ ہوتی ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے رکھیں اس طریقے سے رکھنے کے بعد اس کی جو ایک یہ پلس والی ویلیو لگ ہے probe ہے اس کو چیک کریں گے تو یہاں آپ ملٹی میٹر میں دیکھیں گے سوری تو یہاں اس کی ویلیو شو ہونی چاہیے اگر کچھ ویلیو شو نہیں ہوگی تو یہ خراب ہوگا تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس کی ویلیو نکل کے آ رہی ہے اسی طریقے سے جب ہم اس کی بیچ والی لگ ہے اس پہ ہم ٹچ کریں گے تو ویلیو شو ہونی چاہیے تو یہاں دیکھیں جو ویلیو ہے یہ شو کر رہی ہے اس کا مطلب یہ جو transistor ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہمیں اگر کی ہمارا بیٹری کا جو section ہے وہ بھی ٹھیک ہے دونوں سوچ بھی ٹھیک ہے اور جو ہمارا npm transistor ہے وہ بھی ٹھیک ہے پھر بھی current آگے پاس نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا چیک کریں گے تو اس کے بعد دوستو جو اس کا یہ transformer ہے اس کو check کریں گے بہت سے racket میں زیادہ تر جو problem آتی ہے وہ npm transistor کی اور transformer کی ہی آتی ہے یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں transformer کو کیسے check کریں گے جو transformer ہے اس کا جو transformer ہے کسی بھی جو racket کے transformer کے اندر چھے لیک ہوتی ہیں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو یہاں دکھا بھی دیتا ہوں کہ ایک دو تین چار پانچ ہے اس کی چھے لیک ہے تو اگر ہم ملٹی میٹر سے اس کی یہ والی اور یہ والی اس لیک کو ملائیں گے تو بیپ کی آواز آنی چاہیے یعنی sound ہونا چاہیے اگر sound نہیں ہوتا ہے تو ہمارا جو یہ transformer ہے یہ خراب ہے تو چلی ہم اس کو check کر لیتے ہیں اس کو ہم یا کچھ اس طریقے سے لگائیں گے یہ دیکھیں کچھ value show ہوگی اور یہ اس طریقے سے sound دے گا اگر یہ sound دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو یہ circuit جو اس کا transformer ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی جو دونوں لے گئے اس پر بھی sound کی آواز آنی چاہیے یعنی بیپ کی آواز تو یہاں دیکھیں گے ہم ہم ہماری یہاں پر بھی sound آواز آ رہی ہے اس کے بعد جو اس کی دونوں یہ ہیں اس پر کچھ value show ہونی چاہیے تو یہاں اگر ہم چیک کریں گے دیکھتے ہیں تو اس پر بیپ کی آواز نہیں آنی چاہیے صرف value show ہونی چاہیے تو ہلکی سی آپ یہاں دیکھیں گے اس طریقے سے کچھ value show ہوتی ہے اور 175 something ہے اگر ہم پلٹ کے لگائیں گے تب بھی اتنی ہی value show ہونی چاہیے اگر اتنی value show نہیں ہوتی ہے تو یہ ہمارا خراب ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں something اتنی ہی value minus plus plus minus کر رہے ہیں تو اتنی value show ہو رہی ہے اس کے بعد یہ بھی ٹھیک ہے سوچ بھی ٹھیک ہے بیٹری بھی ٹھیک ہے پی ایف بھی ٹھیک ہے پھر بھی آگے کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہاں دیکھیں گے اس کے فورت سیکشن میں تین ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں اگر یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کی زیادہ ہائی ولٹ آ جانے کی وجہ سے جو اس کے جو تین ڈائیوڈ ہیں یہ کوئی ان میں سے ایک یا دو ڈائیوڈ شاٹ ہو جاتا ہے وہ شاٹ ہونے کی وجہ سے کرنٹ آگے پاس نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈائیوڈ کو کیسے چیک کرتے ہیں وہ میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اس کے بعد جو اس کی دو ایمووی ہیں اس کو چیک کریں گے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اس کی جو دونوں لیگ ہیں اگر ہم اس کی دونوں لیگ پر پلس مائنس کی دری سے بھی چیک کریں کوئی بھی ویلیو شو نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی ویلیو شو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ خراب ہے اور اگر ویلیو شو نہیں ہوتی ہے تو یہ ہماری ٹھیک ہے تو چلیے جیسا کی اس کی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو کوئی بھی ویلیو جیسا کیا آپ نے دیکھا شو نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب جو ہماری یہ ایمووی ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے لگا لیا تو کچھ اس طریقے سے جو اس کی پوری ڈیٹیل تھی وہ میں اگر آپ کو بتا دی ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کو پریکٹیکلی ریپیئر کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں کی اس کو کس طریقے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں and i hope کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر پھر بھی کوئی پونٹ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو میں آپ کو دی ہوئی جانکاری ضرور دوں گا and i hope کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہے تو دوستو ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کون نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی and thank you for watching